ساتھیوں سوازت ہے آپ کا ہمارے چینل پر شاتھیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں گبے ہے آپ کچھ ای نام جیت سکتے ہو ہمارے اس چینل کے ماتدیم سے دوستوں آپ کو نیم بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے بندر بن سکتے ہو اور آپ کچھ ای نام جیت سکتے ہو روپے میں دس روپے بیس روپے یا پچاس روپے آپ کیسے جیت سکتے ہو تو چلیے ساتھیوں سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا باچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو سیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دینا اول پر سیلیکٹ کر دینا اس کے بعد آپ ایک کمنٹ جرور کرنا کمنٹ نہیں کروگے تو بینر نہیں ہو پاؤگے بینر جب ہی بن پاؤگے جب آپ کمنٹ کروگے اس میں آپ ایک نمبر دے دینا گوگل پہ یا پھر فون پہ کا جس پہ میں آپ کا پیمنٹ یا پھر جو بھی آپ بینر ہوئے تو آپ کا جنہا پرائز بنتا ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں گا ساتھیوں انوپات سمانوپات کا یہ ایش ڈی آدب نیو بک کا پارٹ 4 ہے دوستو جو 2021 میں لانچ ہوئی ہے دوستو اس میں بہت اچھے اچھے سوال بھی ہیں اگر آپ نے نہیں پڑی ہے تو ایک بار اس سیریج کو دیکھ لیجئے میں پوری بک یہاں پر سال کروانے والا ہوں اور دوستو بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے پاس بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر کے آل کر دیں جس سے ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی جانکاری پہنچ جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ جرور فائدہ ہوگا میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے ہی رہتا ہوں جو آپ کی تیاری میں تھوڑا ہیلپ کریں گی تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سوالوں کو ساتھیوں میں نے پچھلے ہی ویڈیو میں یہاں پہ 51 سوال کو کبر کر لیا تھا اور دوستو یہاں پہ سوال نمبر 52 سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک منٹ یہ بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کو پتا ہی ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے خوب اچھے سے بتایا تھا اے بی یعنی دو سنکھین دی ہوں گی ان کا مدھیا نپات اگر پنچا جائے تو اس کا انڈر روڈ میں اے بھی کرو تو ترتیہ نپات پنچا جائے تو بیس کا ارپانے اے بی سی کا چترتہ نپات بی سی اپانے ابھی تک اس پر ایک بھی سوال اس بک میں نہیں آیا ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیے ساتھیوں سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 52 کیا کہتا ہے ایکس بارے دساملہ وارٹ اور چونسٹ ساملہ وارٹ کا مدھیما نپاتی اور بائی اڈتے دساملہ چار اور چونسٹ ساملہ وارٹ کا مدھیما نپاتی یعنی مدھیما نپاتی کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو انڈر روڈ میں بھیج دینا ہے اور آگے کیا کہہ رہا تھا کہ بائی جو ہے وہ 38 دساملہ وارٹ بائی جو ہے 38 دساملہ وارٹ یہاں پہ دیا ہے چار اور چونسٹ ساملہ وارٹ کا ترتیہ نپاتی ہے ڈھان دو اسے اے مانو گے تو اسے آپ بھی مانو گے تو بی سکوائر اپا نہیں ہوتا ہے بائی برابر کر دو آپ 57 دساملہ وچھے اسکوائر کرو گے اسے دوبار لکھ لیتے ہیں 57 دساملہ وچھے اور بٹا میں تین آٹھ اور چار ہے نا اتنا لکھ لیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے حل کرنا ہے دوستو یہ تھوڑا سا بڑا سوال ہے اور اس کے بعد پوچھ رہا ہے 2x انپات بائی کا مان چاہیے چلیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اسے حل کر لیتے ہیں پوائنٹ اٹاؤ 2 پوائنٹ اٹا دیا بٹے میں ڈبل جیرو اب اسے اب آپ حل کرو گے تو اسے آپ ایسے نہیں لکھ سکتے ہو اسے آپ 64 گھنے 2 لکھ سکتے ہو اسے آپ ایسے لکھ لو 2 گھنے کیونکہ ہمیں برگمول سے باہر نکالنا ہے تو اسے 324 لکھ سکتے ہو اور اس کا برگمول نکل ہی آئے گا تو x کمان یہاں سے نکال ہوگے تو 64 کا تو 8 نکل کے آئے گا گھنے یہ 2 اور 2 ایک بار 2 نکل آئے گا 324 کا برگمول 18 نکل آئے گا یہاں پہ 100 کا برگمول 10 نکل آئے گا ٹھیک ہے بھائی x کمان یہاں پہ دیکھئے y کمان جو ہے وہ اتنا ہی رکھا رہن دو کوئی دکھت نہیں ہے ڈائریکٹ اس میں مان رکھ دیتے ہیں 2x بھائی 2x انپاعت بھائی میں x کمان دیکھو یہاں پہ 2 into 8 گھنے 2 گھنے 8 اور اس کے بٹا میں 10 تھا اور انپاعت میں دے رہا تھا بھائی کا بھائی کتنا ہے 57 دس املو 6 گھنے 57 دس املو 6 کے بٹا میں 3 8 اور 4 ٹھیک ہے ایک پوائنٹ سے پوائنٹ اٹھ گیا یہاں پوائنٹ کے بدلے میں 0 بڑھ جائے گا نیچے اب آپ کیا کرشکتے اسے کاٹ پیٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے اسے کاٹ لو 18 دنی 6 18 34 ٹھیک ہے یہاں پہ کتنا بچ جائے گا 3 اور 18 دونہ 36 سیہ اب کیا کرشکتے ہو آپ اسے ایسا کرتے ہیں 8 سے کاٹ دو 8 32 4 اسے کاٹ ہوگے 4 سے یہ نپڑ جائے گا سیہ اب آپ کیا کرشکتے ہو اس میں سے اس والے کو تو کٹ گیا یہ والا اور یہ والا یہ 344 اٹھ کے ادھر آ جائے گا اور 576 در رہ جائے گا 384 انوپات 576 اسے آپ کاٹ لو 4 سے کٹ جائے گا پہلے 4 سے کاٹ دیتے ہیں 4 نیم 36 بچہ 2 4 چھنگ 24 4 سے کاٹو 4 ایک 4 4 4 4 16 12 12 12 8 96 12 12 12 12 14 4 4 4 4 3 12 2 3 آپ کا آنسر ہو جائے گا تھوڑا کیلکولیٹی سوال تھا ٹھیک ہے بھائی چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے جوڑ گھٹاؤ پر آدھاریت پرشن سوال نمبر ہے 53 25 یہ کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر 53 2 سنخیہ 3 5 کے انپات میں یادی ان دونوں میں 6 جوڑ دیا جائے تو 2 3 ہو جاتا ہے سنخیہ کیا ہیں تو دیکھو 2 سنخیہ کتنے 3 5 5 5 5 5 5 5 6 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 میں آپ ایکس لگا سکتے ہو ٹھیک ہے پیشلی ویڈیو میں اچھے سبتایا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو انپات مہنہ اس کے بٹے میں کر لو آپ 3 x کے وٹا میں 5 x اور 6 جوڑ نا ہے پر ایک 6 جوڑ دور اس کے بات 6 جوڑ نے ملے جائے گا اگلا سوال دیکھو بھائی اگلا سوال ہے یہاں پہ چاہو نمبر اچھے سوال ہیں اب دیکھو دو سنخیاؤ کا نوپات 5 نوپات 4 ہے یاد دونوں سنخیاؤ کا یوگ 180 ہے تو دونوں سنخیاؤ میں چھوٹی سنخی کیا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہیں بھی ریسیو کا مان دیا ہو اور ریال مان دیا ہو تو ریسیو کے مان کا اس کے برابر کرنا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیا تھا 5 نوپات 4 ٹھیک ہے اور یہاں پر دیا گیا ہے یوگ اس کا 180 تو ان کا یوگ ریسیو میں کتنا ہے 9 9 برابر آپ 180 رکھ دو اور 9 2 18 1 برابر نکال ہوگے تو 20 آ جائے گا جو پونچ اسی میں گنا کر دو پونچ رہا ہے دونوں سنخیاؤں میں چھوٹی سنخیہ کیا ہے چھوٹی سنخیہ چار والی ہے 20 چوک 80 آپ کا آنسر ہو جانا چاہیے ٹھیک چلیے ساتھی اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں question 55 2 سنخیہ کا 3 7 ہے تو دونوں سنخیہ کا یوگ کتنا ہوگا question 55 دیکھو یہاں پہ 2 سنخیہ کا نکال جو دیا گیا ہے 3 نکال سات ہے اور گوڑن فل انہوں نے دیا ہے 13 44 ٹھیک ہے تو پونچ لیکن سمجھو جب گوڑن فل دیا جائے گا تو آپ کو کچھ کونسٹ جرور ماننا پڑے گا کیونک گوڑن کرنے پہ جسے x x x سکار ہو جائے سمجھو یہاں پہ مینے کونسٹ x مان لیا ٹھیک ہے سمجھو ان کا گوڑن کرو گے تو 21 x square ہو بچا ہوا یہاں پہ 8 x 84 x 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 6 x x x x ہے اس کا گھڑا کرتے آٹھتے ہیں 24 سکا یہاں پر کرتے ہیں چھپن ہو جاتا اگلا سوال دیکھو کوششن نمبر 56 کیا کہہ رہا ہے دیکھئے تین سنکھیں کا نپات تین نپات 6 نپات آٹھ ہے یاد گھڑن پھل اتنا ہے تو تین سنکھیں کا یو کیا ہوگا یہ بھی بلکل بیسا کا بیسا ہی سوال ہے دیکھو تین سنکھیں تین نپات 6 نپات 8 کے نپات میں تھیں اور گھڑن پھل انہوں کا دیا گیا تھا 2216 ٹھیک ہے اگر ہم کہیں ان میں ایکس لگا لو ایکس لگا لو سب میں تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا تین گونے 6 گونے آٹھ اور ایکس 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 کی گھات 3 ہو جائے گا اس کے برابر کر دو کاٹ لو ٹھیک ہے تین سے کاٹو گے تین ترکا نو اور بھاکھائی ویندی تین سب تکے تین دونہ چھے چھے سے کاٹو چھے پنچے تیس اور چھے کنچے چھے دونی بارہ 8 سے کاٹو 8 سے کاٹو گے 876 نی نی 8 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 3 بچہ ہے 8 چکو 32 ایکس کمانے ہاں سے 4 نکل آئے گا کیوں کہ گھن لگا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس میں پوچھ رہا تھا یو یہ ہے کتنا 8 6 14 14 اور 3 17 17 گونے 4 کر دو 17 چکو 68 آپ کا انصر ہو جائے گا ٹھیک چلیا ہے اگلا پرشن دیکھئے چھپن کے بعد کوشن نمبر 57 تین سنکھیاں کا انوپات 57 نمبر ہے تین سنکھیاں کا جو انوپات ہے دو انوپات 5 انوپات 7 ہے یادی ان کا گوڑن فل 1890 تین سنکھیاں کا یوگ ہے بلکل یار شیمپل تو ہے ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اسے کرش رکھتے ہو 57 نمبر بلکل شیم ہے یہ دو لگا لگوا دی اٹھاو نمبر دیکھو آپ 58 کیا کہہ رہا ہے دو سنکھیاں کا انوپات 5 انوپات 9 ہے تکا ان کا انتر 44 ہے دیکھو 5 انوپات 9 ان کا انوپات دیا تھا اور انتر 44 دیا تھا انتر اس کا ویسے ریل اس کا جو ریسیو میں انتر ہے وہ 4 ہے اور ریل والا جو انتر ہے وہ ہے 44 اس کے برابر کرشکتے ہو آپ چار شکاٹو 11 بار ایک برابر 11 آگیا اب جو پوشے اسی مگڑا مار دو دونوں سنکھیاں میں چھوٹی سنکھیا چھوٹی سنکھیا یہ پانچ ہے نا 1155 آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ھائی چرہے ہوں میں دیکھو 8 cloud giveaway 69 کیا کہہرہا ہے تین سنکھیاں کا یوگ 162 ہے یادی پہلی سنکھیا دوسری سنکھ گا انوپات یہ نہیں ہے اسی کا ہزئے دوسری سنکھیا کتنی ہے ٹھیک ہے تینوں کا یوگ یہاں پہ دیا گیا ہے یوگ دیا ہے 162 کہہ رہا ہے پہلی سنکھیا انوپاس دوسری سنکھیا کانو پا یہاں Ditیا ہے پانچ انوپاس ساتھ اور اس کے بعد دوسری اور تسری کا دیا ہے دوسری انعپاة تیسری سانخیہ اس کا ریشیاں دیا ہے پانچ انعپاة تین ساتھ ہوں اس میں ایک پہلی سانخیا دوسری سانخیا اور تیسری سانخیا کا انعپاة نکالنے کے لیے ایک دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر جو کامن ہے اسے برابر کر لو یہاں سیکنڈ سانخیا کا ریشیاں لا تس ہوتا ہے اس کا وہ پانچ ہے تو آپ گناہ کر رکھتے ہو جیسے یہاں پہ ساتھ کا اس رسیو مولانا کر دو اس میں پانچ تھا تو پانچ کا اس ریسیم گوڑا کردو بنا کے نکال لو اور اس کے علابہ میں نے پچھلی ویڈیو کو اچھی سے بتاتے کو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لینا آپ نے نہیں دیکھا ہے تو تو یہاں پہ ریسیو کیسے نکلے گا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کا منہ کا من کر نیچے اور دوسرا والا آگے اور دوسرا والا پیچھے رکھنا ہے اس کا ایسے اس میں گناہ اس کا اس میں گناہ ڈیسیو نکل آئے گا پچھاں پچیس آ جائے گا اور 5035 آجائے گا اس کا اس میں ساتھیاں 21 آجائے گا یہ تمہارا ریسیو آگیا ہے لیکن اس میں پہنچ کیا رہا تھا انسان نمبر میں انسان نمبر میں کہہ رہا تھا تو دوسری سنخیہ کیا ہے تو دوسری سنخیہ انہوں نے پوچھئے دوسری ہے کتنی پینتیس ہے دوسری سنخیہ اگر 35 ہے تو ٹوٹل کتنا ہے ٹوٹل دیکھو پچیس اور پینتیس سب کو جوڑ دو انہیں سب کو جوڑ ہوگی ہمیں لگتا ہے پچیس پینتیس ساٹھ رکیس اکیاسی کتنا ہوئے اکیاسی اور گونے ٹوٹل ٹوٹل ہے ایک سو با سٹھ اکیاسی دونہ کٹ جائے گا پینتیس دونہ ستر آپ کا آنسر ہو جائے گا چلیے بھائی اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک سوال پہلے بھی لگایا ہے دیکھو سوال نمبر شاٹھ ہے تین دو سنکھیں تین نمکات چار کے نمکات میں ہے اب ریسیو میں ہے تو ان میں ایکس لگا لو ٹھیک ہے یہ بٹے میں چلی جائیں گی تین کے بٹے میں چار ایکس اوکے کہہ رہا ہے پرتیک میں تیس بڑھانے پر پرتیک میں تیس جوڑ دو آپ ہو جاتا ہے نو بٹا دس نو نپات دس ہو جاتا ہے تو سنکھیں کا یوگ پہل یوگ پہنچ رہے یوگ نکالتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرو اس کا کچھی دار گنا کر کے ہل کر لو فٹا فٹ ہے نا یہ تیس ایکس ہو جائے گا اور یہ والا ہو جائے گا تین سو اور برابر میں اس کا گنا کرو گے نو چوک چھتیس ایکس پلس اس کا گناہ اس میں نو تیا سب تائس یعنی دو سو سب تر ٹھیک ہے اب دیکھو تیس ایکس تیس ایکس ہی در برابر میں چھے ایکس بچا ہوگا دو ستر ویدر لے کے آئے تو تیس بچا ہے چھے پنچے تیس ایکس کامان پانچ پوچھ رہا تھا یوگ یوگ ہے کتنا تین اور چار سات سات کا ہی گناہ پانچ میں کرنا ہے سات پناہ 35 اگر کہتا ہے پہلی سنکھیا بتاؤ تو ایکس کامان پانچ ہے تو اسی میں گناہ کر دیتے پانچ تھیوں پندلہ دوسری پوچھتا ہے تو پانچ کو بیس ہو جاتا ٹھیک ہے تو چلیے ساتھی اگلہ سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 61 کیا کہہ رہا ہے اے اور بی دو سنکھیاں کا انوپات پانچ انوپات دو ہے یادی پرتیک سنکھیاں میں چار جوڑ دیا جائے تو بھین انوپات اتنا ہو جاتا ہے یادی پرتیک مول سنکھیاں میں پانچ گھٹایا جائے تو اے انوپات بی کا انوپات کیا ہوگا تھوڑا سے اس میں بڑھا دیا ہے کوئی بات نہیں لگا سکتے ہیں دیکھئے اسے آپ ٹرائی کروں گے تو لگ جائے گا لیکن میں لگوانا جاتا ہوں اے اور ب دو سنکھیاں کا انوپات پانچ انوپات دو ہے اور کہہ رہا پرتیک میں چار جوڑ دیا جائے یہاں پہ ایکس لگا لو cheeks پرتیک میں چار جوڑنے کو کہہ رہا ہے تو پانچ ایکس بٹا دو ایکس لکھلو پرتیک میں چار جوڑ دو کہہ رہا تھا تو جوڑ دیا اس کے بعد کہہ رہا تو انوپات 9 انوپات چار ہو جاتا ہے circuit میں چار ہو اور پہنچ رہا تھا پرتیک سنکھے میں سے پانچ گھٹا کے ریسیو پہنچ رہا ہے پانچ گھٹا کر ریسیو پہنچ رہا ہے چلیے اسے حل کر لو کہچیدار گناہ کر کے سب سے پہلے چار پنچے بیس ایکس پلس سولہ برابر نو دونے اٹھارہ ایکس پلس نو چوک چھتیس اچھا اسے اٹھا کر ادھر لاؤ تو دو ایکس بچے گا یہ سولہ کو اٹھا کر ادھر لے گا ہے بیس ایکس کمان یہاں پہ دس ہو چکا ہے ایکس کمان جب دس ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے سنکھیں نکال لو اس کا اگڑا اس میں کرو تو پہلی سنکھیا تو پچاس آ جائے گی دوسری سنکھیا بیس آ جائے گی کہہ رہا تھا پرتیک میں پانچ گھٹا ہوں تو پانچ گھٹا ہو گے تو یہاں پہ بچے گا پینطالیز یہاں پہ بچے گا پندرہ اسے کاٹو گے تو تین انہوپات ایک آ جائے گا ہی تمہارا انسر ہو جائے گا چلیئے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 62 کیا کہہ رہا ہے بہنسٹ نمبر کہہ رہا ہے یوں پلس بی وراؤر 84 دیکھو اس کا میں یوں پلس بی وراؤر ہے یہاں پہ 84 اور یوں مائنس بی وراؤر یہاں پہ دیا گیا تھا چار تو یوں انوپات بھی بیسے آپ لگا لوگیں لیکن رکھ جاؤ رکھ جانا نہیں میرے بھائی جانا نہیں سمجھو آپ یہاں پہ یا تو سمکڑ کو دونوں کو حل کر لو تو آپ کہو گے یہ تو بہت جلدی ہو جائے گا بھائی بیس پچی سیکنڈ ہو جائے لیکن میں جو بتا رہا ہوں طریقہ اسے آپ دھیان دو کبھی بھی ایسے دیا ہو ایک پلس کا ایک مائنس کا تو ایک بار کیا کرو دونوں کو جوڑ کر دو سے بھاگ ایک بار دونوں کو گھٹا کر دو سے بھاگ جوڑ کے دو سے بھاگ دو گے تو بڑی سنکھیا آئے گی اور گھٹا کر دو سے بھاگ دو گے چھوٹی سنکھیا ہو جائے گی جیسے سمجھو یہ 84 84 84 اور چار کتنا ہوا اٹھا سی اٹھا سی میں دو سے بھاگ مارا اٹھا سی ہوگا نا اٹھا سی میں دو سے بھاگ مارا چوالیس آئے گا یہ جوڑ کے نکالا ہے ان میں سے جو آگے ہوگی بھائی سنکھیا نکل کے آئے گی یعنی یوں انپات بی تھا یوں کامان تو چوالیس آ چکا ہے ٹھیک ہے یوں کامانے چوالیس او بی کامان دیکھو یہ ایک بار گھٹا لو ان دونوں بھٹا ہوگے تو کتنا آئے گا 80 802 سے بھاگ دیا چالیس ٹھیک ہے اسے کار لو آپ کو چار شے 11 یہ آ جائے گا 10 یہی تمہارا انصر ہو جائے گا چلیے بھائی اگلا سوال دیکھتے ہیں 33 نمبر کے آئے دی گئی دو سنکھیاں کا انپات اتنا ہے ایتنا ہے یعنی پرتیک سنکھیاں میں چھے جوڑ دیا ہے بڑا دیا جائے تو انپات اتنا ہو جاتا ہے دی گئی سنکھیاں کے بیچ انتر کتنا ہے دیکھو سیم سوال ہے میرے بھائی یہ بھی آپ کر پاؤ گے اسے آپ کر لینا 63 نمبر کو کیونکہ دیکھو جیسے یہ کرنا ہے جیسے یہ کیا بس سیم ایسا ہی لگے گا ایک سٹ کی طرح ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا گھٹایا تھا اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے تو سنکھیاں کے بیچ انتر کتنا ہوگا تو انتر یہاں پہ جو سنکھیاں ہیں ان کے بیچ کا انتر نکال کے گناہ کر دینا نکل آئے گا سوال نمبر 64 دیکھو مان لیں بائی جیرو سے بڑا ہے یا اتنے 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 اور اتنے 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 تو اتنے کا مان بتاؤ چلو 64 نمبر دیکھتا ہے دیکھو پانچ انوپات پندرہ پانچ کے بٹے میں پندرہ کرلو سما انوپات یعنی برابر کرلو ایکس کے بٹا میں نبی کرلو اوکے یہاں سے آپ ایکس کا مان نکالوگے پانچ تینوں پندرہ اور تین سے کٹوگے تیس ایکس کا کمان یہاں سے تیس آ چکا ہے آگے کیا بتا رہا تھا 162 بٹا میں بائی اور بائی کے بٹا میں 128 ٹھیک ہے تو اتنے کمان چلو کوئی بات نہیں یہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے آٹھ ایکس انوپات بائی کمان پہنچ رہا ہے تو اسے آپ حل کرلو سب سے پہلے بائی اسکوائر کے برابر 162 گونے 122 کرو گے آپ کو ہم بتائیں دھان دو اسے آپ دو گونے 64 کر شکتے ہو دو گونے 64 اسے آپ ایسا کرو اکی آسی اکی آسی دو نا کلو دیکھ اکی آسی گونے دو کرلو ٹھیک ہے برگمول نکالو بائی برابر اس کا تو نو نکل آئے گا اور یہ دو اور دو اس کا ایک بار دو نکل آئے گا اور 64 کا آٹھ نکل آئے گا ٹھیک ہے نو دونے اٹھارہ اٹھارہ اٹھے 644 بائی کمان کتنا آیا ایک سو چوارس ٹھیک ہے اب کیا کرو 8 x x کمان رکھ دو یار تین گونے آٹھ انوپاد بائی کمان ہے 144 اسے کاڑ دو آپ آٹھ سے آٹھ ایکن آٹھ بچا چھے آٹھ اٹھے چونسٹھ آپ چاہو تو اسے چھے سے کاڑ دو چھے تین اٹھارہ چھے پنچے تیس یعنی دھیان سے دیکھو پانچ انوپاد تین آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے تو چلیے ساتھی ہوں اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں دوستو ویڈیو زیادہ بڑی نہیں بنائیں گے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو کو سیر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے آل پر سیلیکٹ کر لینا جس سے ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی جان کر رہی ہے آپ کو آسانی سے مل جائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ جرور فائدہ ہوگا آپ کو بہت ہیلپ کروانے والا ہوں میں میت ہو چاہیے ریجننگ ہو چاہیے جی کے ہو آپ جی کے میں بھی کوئی ٹرک اگر آپ کو چاہیے ہو کسی بھی ٹاپک پہ جو یاد نہیں ہوتا ہے تو ٹرک میں بنا کے آپ لوگ کے لیے ویڈیو دے دوں گا کچھ ٹرک کی ویڈیو میں نے پہلے سے بھی اپلوڈ کر رکھیں ہیں آپ جا کے ہوم پہ چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ہماری پلیلسٹ ایک بار جرور چیک کر لینا چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جائند